خیر پختنخواہ کا نو سو ارب روپے کا بجٹ آج پیش کیا جا رہا ہے سالانہ ترکیاتی پروگرام کے لیے دو سو چھتیس ارب رکھنے کی تجویز ہے قبائلی ازلا کے لیے ایک سو باسٹھ ارب روپے گریڈ ایک سو چونہ تک کے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں دس فیضہ اضافہ گریڈ ستنہ سن انیس کے ملازمین کی تنخواہوں میں پانک فیض اضافے کی تجویز شامل کا جوش نہیں برہا سکا حسن علی شاداف خان شاہین شاہ آفریدی محمد حسنین فقر زمان کی آؤٹنگ ویڈیو بنتا دیکھ کر کھلاڑیوں کی کیمروں سے بچنے کی بھرپور کوشش لاہر سمیل پنجاب کے مختلف علاقوں میں بارش چھنڈی احوان سے موسم خوشکوار کراچی کے بھی بھوندہ باندھی موسم کا حال بتانے والے کہتے ہیں آج بھی بارش ہوگی مونسون میں بھی بارشیں معمول کے مطابق ہوں گی نالوں دریاؤں میں تو گنیاں نہیں آسکتی اسرائیل کی توسی پسندی جاری گولان کی پہاڑیوں پورٹ ٹرمپ ہائٹس کے نام سے نئی بستی کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب میں وزیراعظم نیتن یاہو کے ساتھ امریکی سفیر کی بھی شرکت امریکی صدر نے مارش میں گولان کو اسرائیل کا حصہ تسلیم کیا تھا امریکہ ایران جنگ کے بعد المزید گہرے ہونے لگے امریکہ نے مزید ایک ہزار فوجی مشرق وستہ بھیجنے کی منظوری دے دی بحری بیڑا پیٹریارٹ میزائر بی فیفٹی ٹو بمبار اور دیگر تیارے پہلے سے موجود ایران دستوز میں یورینیم کی افزودگی شروع کر دے گا امریکہ کے ساتھ مسلسل کشیدگی کے بعد ایران کی جانب سے اہم اعلان سامنے آگیا سیاسی درجہ حیلالت بڑھنے لگا شہباز شریف کی وزر الرحمن سے ملاقات شہباز شریف کے کپتان پر پیدر پیوار بولے بولے اپنی زندگی میں اس سے بڑا جھوٹا وزیراعظم نہیں دیکھا امران خان کنٹینر پر کھڑے ہو کر سبز باغ دکھاتے رہے حکومت کو بجر واپس لینے پر مجبور کریں گے مولانا کہتے ہیں ممکن ہے مزید ارکان پارلیمنٹ گرفتار ہوں اے پی سی کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا بلاول بھٹو کی بھی مولانا فضل الرحمن سے ملاقات بلاول نے وزیراعظم کو نشانے پر لیے رکھا کہتے ہیں عوام دشمن بجٹ نے متوسط طبقے کی کبھر توڑ دی ہے ہماری کوشش ہوگی بجٹ پاس نہ ہو چاہتا ہوں ایس ایملی ہر صورت اپنی مدت پوری کریں قومی زملی میں گنگا الٹی بہنے لگی حکومتی ارکان اجلاس کو روکنے لگے ایک بار پھر سرکاری بینچے سے ہنگا مار آئی سپیکر حکومتی ارکان کو چپ کرانے کی بجائے اجلاس ملتبی کر گئے سچی خبر باہر آگئی قومی اسیملی میں ہنگامہ رائے کے پیچھے وزیراعظم حکومت کا اپوزیشن کے خلاف جارہانہ رویہ اپنانے کا فیصلہ کپتان نے کھراریوں کو فری ہینڈ دے دیا علی زیدی کا اپوزیشن کو کھلا چیلنج بول سکو تو بول لو کا نارا لگا دیا آسف علی زیداری کے پڑکشن آرڈر جاری نہ ہو سکے جاروں کا سپیکر چیمبر میں احتجاج سپیکر کے جانمدارانہ رویہ پر تنقید راجہ پرویز اشرف بولے پارلیمانی روایات کو بلڈوز کیا جا رہا ہے مہنگائی کے بھی ریکارڈ پر ریکارڈ مہنگائی کی آسطن شرہ تیرہ فیصد سے بڑھ گئی ہے کھانے پینے کی اشیاء مزید ساڑھے دس پیصد مہنگی آٹا گھی چینی اور پیاس کے دام میں بھی اضافہ دالیں دودھ دہی اور بریڈ کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں دس سالہ کردوں کی تحقیقات کمیشن اور سربراہ کا بازابتہ اعلان آج کابینہ جلاس کے بعد کیا جائے گا وزیر قانون کابینہ جلاس میں کمیشن کے ٹیو آرز ٹائم فریم پر بریفنگ دیں گے آرمی چیف سے چینی پیپلز لیبریشن آرمی کے کمانڈر کی ملاقات چینی کمانڈر نے دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا آرمی چیف نے کہا ہے پاک فوج سی پیک کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پورازم ہے جنرل کمر جاوید باجوا سے آسٹریل وی ہائی کمیشنر مارگٹ ایڈمیسن کی بھی الویدائی ملاقات فائنینشل ایکشن ڈارس فورس کا اجراس امریکہ میں جاری پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے یا نہیں فیصلہ کل آنے کا امکان ارشد خان کی بطار شیئرمن پی ٹی وی تائیوناتی کپتان کے دو کھراریوں میں تھنگ گئی فواز سہدری نے تائیوناتی کی دو ٹوک مخالفت کر دی نئے مرحق نے ارشد خان کو اہدہ ملنے پر مبارک بات دے دی ننکانہ صاحب میں دو گروپوں میں تصادم فائرنگ سے چار افراد ہلاک تین زخمی ہو گئے اسپتال کے امجنسی میں بھی فائرنگ کی گئے مصر کے سابق صادر محمد ورسی انتقال کر گئے محمد ورسی کمرہ عدالت میں سماعت تیس سالہ اقتدار کے بعد مصر کے صادر منتخب ہوئے تھے شیخ حشید کی کا کردگی پر سوال اٹھے لگے ریلوے حادثات اور ٹرین شیئر رول میں داخیر معمول بن گیا ریلوے ٹریک پر دو ماہ کے دوران چار بڑے حادثات ہوئے قومی زملی میں گنگا الٹی بہنے لگی حکومتی ارکان اجلاس کو روکنے لگے ایک بار پھر سرکاری بینچز سے ہنگامہ رائی سپیکر حکومتی ارکان کو چپ کرانے کی بجائے اجلاس ملتبی کر گئے سچی قبر باہر آگئی قومی اسیملی میں ہنگامہ رائی کے پیچھے وزیراعظم حکومت کا آپوزیشن کے خلاف جارہانہ رویہ اپنانے کا فیصلہ کپتان نے کھراریوں کو فری ہینڈ دے دیا علی زیدی کا آپوزیشن کو کھلا چیلنج بول سکو تو بول لو کا نارا لگا دیا آسف علی زداری کے پڑکشن آرڈر جاری نہ ہو سکے جاروں کا سپیکر چیمبر میں احتجاج سپیکر کے جانب دارانہ رویہ پر تنقید راجہ پرویز اشرف بولے پارلیمانی روایات کو بلڈوز کیا جا رہا ہے مہنگائی کے بھی ریکارڈ پر ریکارڈ مہنگائی کی آسطن شرہ تیرہ فیصد سے بڑھ گئی ہے کھانے پینے کی اشیاء مزید ساڑھے دس فیصد مہنگی آٹا گھی چینی اور پیاس کے دام میں بھی اضافہ دالیں دودھ گہی اور بریٹ کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں دس سالہ کردوں کی تحقیقات کمیشن اور سربراہ کا بازابتہ اعلان آج کابینہ اجلاس کے بعد کیا جائے گا وزیر قانون کابینہ اجلاس میں کمیشن کے ٹی او آرز ٹائم فریم پر بریفنگ دیں گے آرمی چیف سے چینی پیپلز لیبریشن آرمی کے کمانڈر کی ملاقات چینی کمانڈر نے دہشتگردی کے خلاف پاک فوج کی کامیابیوں کو سراہا آرمی چیف نے کہا ہے پاک فوج سی پیک کی سیکیورٹی یقینی بنانے کے لیے پورازم ہے جنرل کمر جعبید باجوا سے آسٹریل وی ہائی کمیشنر مارگٹ ایڈمیسن کی بھی الویدائی ہونہ کا فائنینسل ایکشن ڈارس فورس کا اجراس امریکہ میں جاری پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالا جائے یا نہیں فیصلہ کل آنے کا امکان ارشد خان کی بطار شیئرمن پی ٹی وی تائیوناتی کپتان کے دو کھلاریوں میں ٹھنگ گئی فواز چہبری نے تائیوناتی کی دو ٹوک مخالفت کر دی نئے مرحق نے ارشد خان کو اہدہ ملنے پر مبارک بات دے دی ننکانہ صاحب میں دو گروگوں میں تصادم فائرنگ سے چار افراد ہلاک تین زخمی ہو گئے اسپتال کے امجنسی میں بھی فائرنگ کی گئے مصر کے سابق صادر محمد مرسی انتقال کر گئے محمد مرسی کمرہ عدرت میں سمات کے دوران بے ہوش ہوئے اسپتال لے جاتے ہوئے دم توڑ گئے حسنی مبارک کے تیس سالہ اقتدار کے بعد مصر کے صادر منتخب ہوئے تھے شیخ رشید کی کا کردگی پر سوال اٹھے لگے ریلوے حادثات اور ٹرین شیرول میں تاخیر معمول بن گیا ریلوے ٹریک پر دو ماہ کے دوران چار بڑے حادثات ہوئے موسیقی موسیقی